اسلام علیکم فرنس آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے نومی ٹیک میں آپ سب کو خوش آمدید کیتا ہوں فرنس آج کی اس ویڈو میں ہم بات کریں گے امپیریل ایڈز و آچنگ ایکسائٹی جو کہ ابھی بند ہو چکی ہیں کافی ممبرز پریشان ہیں ابھی اوپن نہیں ہو رہی تو آج کی اس ویڈو میں ہم بات کریں گے کہ کیا یہ ابھی دوبارہ اوپن ہو سکتی ہے یا آپ لوگ کو دوبارہ ویڈرات دے سکتی ہے یا نہیں تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے سکپ نہیں کرنی انڈ تک دیکھنی ہے تاکہ کوئی بھی پوائنٹ آپ لوگوں سے مس نہ ہو اس سے پہلے اگر آپ لوگ نومی ٹیک پہ نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تاکہ اس طرح کے مزید ویڈیوز آپ لوگوں ٹائم پہ ملتی رہے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ میرا ویڈس ایپ ٹیلیگرام گروپ جوائن کر سکتے ڈسکرپشن میں آپ لوگ کو لنکس مل جائے گی وہاں پہ میں آپ لوگ کو مختلف آن لائن ارننگ پلیٹ فارمز کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں جیسے کہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ مختلف ویب سائٹ آتی ہیں جو کہ آپ لوگ کو ایڈز واج کر کے پیسے دیتی ہیں سٹارٹ میں بلکل ٹیک چلتی ہے آپ لوگ کو اچھا خاص آواز ہے بیریفٹ ہوتا ہے بٹ جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے ایک سے دو مہینے ہو جاتے تو وہ سائٹ جو ہے جب لوگ انویس زیادہ کرتے تو وہ سائٹ بن ہو جاتی ہے اب یہ سائٹ کسی نے میرے ساتھ شیئر کی ہے اب اس نے ویڈرہ روک دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ کیا یہ ہمیں دوبارہ ویڈرہ دے سکتی ہے یا نہیں اس طرح تو بہت سارے سائٹ سے ابھی میں اس کو اوپن کرنی کوشش کر رہا ہوں بٹ یہ اوپن نہیں ہو رہی ویب سائٹ تو بلکل اس کی فلاپ ہے وہ بلکل اوپن نہیں ہو رہی بٹ اس کی ایپ جو ہے وہ کسی حد تک اوپن ہو جاتی ہے بٹ اس میں لوڈنگ ہوتی ہے اور ابھی یہ اوپن ہی نہیں ہو رہی ٹھیک ہے اب کافی ممبرز کا یہی کوئسٹن ہے کہ کیا ہم اس سے پھر ویڈرہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو دیکھیں جس طرح کی یہ سائٹ ہیں ابھی آئی ہیں ٹھیک ہے لیٹ سپوز آپ لوگ کو ویڈرہ دیتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سٹارٹ میں یہ سب کو ویڈرہ دیتی ہے سب یہاں سے ارننگ کرتے ہیں اور وہ جو ٹیم کمیشن جن لوگوں کو ملتا ہے وہ آگے جا کے مزید لوگوں کو ریفر کرتے ہیں تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ ٹیم کمیشن ملے ٹھیک ہے جس جس یہاں پہ زیادہ کراؤڈ بنتا ہے زیادہ یہاں پہ لوگ آ جاتے ہیں انویسمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اسی ٹائم جو ہے یہ سائٹ پہلے دو تین دنوں میں آئی اوپن نہیں ہوتی آپ لوگ کے ویڈرہ روک دیتی ہیں ٹھیک ہے جو بھی سائٹ آپ لوگ کو بغیر انفارم کیے ویڈرہ سٹاپ کرتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو آپ لوگوں نے یہی پھر اندازہ لگانے کی یہ سائٹ جو ہے وہ بند ہو رہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ ان کے آخری دن ہوتے پہلے دو تین دن وہ ویڈرہ روک دیتی ہیں پھر اس کے بعد اس کی سائٹ جو ہے وہ اوپن نہیں ہوتی یا آپ لوگ اگر ان کے ساتھ کسٹمر سروس پہ کانٹیکٹ کرنا چاہے تو آپ لوگ ان سے کانٹیکٹ نہیں کر سکتے ان کے وہ کسٹمر سروس والے غائب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کی سائٹ پہ میں آپ لوگ کو ریکمینڈ کروں گا پہ چاہے کہ آپ لوگوں نے زیادہ فوکس نہیں دے نہیں ہے کر اگر آپ لوگ ان جوائنن کرنی ہے ارننگ کرنی ہے تو آپ لوگ کوشش کریں اس کی ڈیٹ معلوم کرے گی تو یہ سائٹ کب لاانچ ہوئی ہے ٹھیک ہے اسٹارٹ میں کر اگر آپ لوگ اس کو جوائن کرتے انوزٹ کرتے تو آپ لوگ کو بینیفٹ ہو جاتا ہے کافی ممبرز یہاں سے اچھی خاصی ارننگ بھی کر لیتے ہیں بٹ یہ ہے کہ جو لوگ جو ممبرز بعد میں جوائن کرتے ہیں لاس میں جوائن کرتے تو وہ جتنا ہی انویسٹ کرتے ہیں آہ وہ سب ان کا ویسٹی چلا جاتا ہے اور ان کو نقصان ہو جاتا ہے تو اب آپ لوگ کے معنی میں یہی ہوگا کہ آپ نے بتائی نہیں کی ہمیں ویڈرات دے گی دوبارے یا نہیں تو اگر اس کی ویب سائٹ ابھی اوپن نہیں ہو رہی میں نے اس کی لنک ٹرائی کی ہوئی ہے ارئی علاہ وسر اور بلکل اوپن نہیں ہو رہی اس کی عیب کا بھی یہی مسئلہ ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ لوگ کو یہ دوبارہ جا کے یہ واپس ٹیک ہو اور آپ لوگ کو ویڈرہ دے ٹھیک ہے تو آہ آئی howp so آپ لوگ کو جو ہے اس کی سمج آئی ہوگی آپ لوگوں نے کوئی بھی سائٹ جوائن کرنی ہوں تو آپ لوگ پروپر ریسرچ کریں ٹھیک ہے دو طرح کے سائٹ ہوتے ایک تو نیٹورک مارکٹنگ ہوتی ہے ایک انویسمنٹ ہوتی ہے انویسمنٹ میں آپ لوگوں نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے بہت زیادہ آپ لوگوں نے احتیاط سے کام لے تر نیٹورک مارکٹنگ میں انویسمنٹ ہوتی نہیں ہے بہت اس میں محنت زیادہ کر ہوتی ہے تو آئی پریفر کہ آپ لوگ اگر ٹیم بنا سکتے تو آپ لوگ زیادہ زیادہ نیٹورک مارکٹنگ کے بہت سارے پلیٹ فارم میں آپ لوگ مجھ سے کانٹیک کر سکتے میرے گروپ جوائن کر سکتے اور انشاءاللہ میں آپ لوگ کو بہت اچھے سائٹس ریکمینڈ کروں گا اس پر ورکر کہ آپ لوگ لاکھوں روپے کمے آ سکتے ہیں تینکیو فارو آچے